ہیلو دوستو آز ہم بات کریں گے دنیا کے پانچ سب سے چوکانے والے گڑڈوں کے بارے میں جنہیں دیکھ کر آپ کو اپنی آنکھوں پر وشواس ہی نہیں ہوگا ان میں سے کئی گڑڈے کافی خطرناک تو کئی رہیس سے بھرے ہوئے ہیں پھر بھی لوگ جان کو داؤں پر لگا کر یہاں دیکھنے آتے ہیں بس آپ سے ریکویشٹ ایسٹ ویڈیو کو لاشت تک جرور دیکھنا نمبر ون ڈور ٹو ہیل جب اس جگہ کو پاس کے گاؤں میں رہنے والے لوگوں نے کھوجا تب اس میں آگ نہیں لگی ہوئی تھی لیکن ویڈیانکوں نے یہاں پر موضوع میتھین گیس کو ختم کرنے کے لیے اس میں آگ لگا دی اور پھر یہ آگ کبھی بوجھ ہی نہیں پائی اس کے بعد سے ہر سال یہاں قریب پچاس ہزار سے زیادہ لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں اور انہی لوگوں نے اسے نرک کا دروازہ نام دیا نمبر ٹو گیٹے مالا سٹی سال دوزار سال میں لوگوں کو کچھ عجیب آوازیں آنے لگیں انہیں یہ پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے جب کچھ دن بعد سٹی کے بیچ میں ایک بڑا سا گھڑا نکل آیا تب جا کر لوگ سمجھ پائیں کہ آخر یہ آواز آ کہاں سے رہی تھی اتنے بڑے گھڑے کے اچانک سے نکل جانے کی کارن اس میں گرنے سے دو لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور ہجاروں لوگوں کے گھر کھالی کروا دیے گئے تھے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ گھڑا اور نہ فیل جائے اب تک لوگوں کو یہ پتہ نہیں چل پایا کہ آخر یہ گھڑا بنا کیسے وہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس گھڑے سے کوئی زیادان نکلنے کی کوسس کر رہا تھا نمبر دری مماز سنگھ ہول جب اس گھڑے کو کھوجا گیا تو لوگ اسے دیکھ کر چونک گئے کیونکہ اس کا کلر نیلا اور اس کا پانی ایک دم ساپ تھا اس کے بعد تو لوگوں کے بھیڑ یہاں روز پہنچنے لگی کچھ لوگ اس چمتکار کو دیکھنے آتے ہیں وہیں پر کچھ یوں والر کے یہاں پر انجوائی کرنے آز آتے ہیں اسے دنیا کا سب سے سندر گھڑا بھی کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے اس میں تیرنے کے لیے دنیا برس لوگ آز آتے ہیں نمبر فور دینس بلو ہول ویسے تو اس جگہ پر بہت سارے گھڑے ہیں لیکن یہ گھڑا ان میں سے کافی بڑا اور گہرا ہے یہ گھڑا باماس کے ایک آئی لینڈ پر استید ہے اس کے بارے میں ریسرچ کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ گھڑا یہاں پر پندرہ ہجار سالوں سے موجود ہے ڈائیورس کا کہنا ہے کہ جب اس کے اندر جاتے ہیں تو تیس میٹر تک سب کچھ ساپ ساپ دکھائی دیتا ہے جس کی وجہ اس کا ساپ پانی ہو سکتا ہے آپ کو ہمیشہ یہاں پر لوگ مستی کرتے ہوئے دکھ جائیں گے جو چانیوں سے اس کے اندر پورنے سے بھی نہیں ڈرتے دوستو کیا آپ اس جگہ پر جانا پسند کریں گے تو کمنٹ باکس میں جرور بتائیں نمبر فائد ساری ساری نامہ یہ وینیچولا کا سب سے رہسمہ گڑھا ہے جو کی جنگل کے بیچ میں بنا ہوا ہے اس ساندار گڑھے کے اندر اپنا الگ ہوا تاورن ہے جسے آپ دنیا میں کہیں اور نہیں ڈون سکتے اس کے اندر آپ کو جنگل جھرنے اور خطرناک جانور بھی دیکھنے کو مل جائیں گے ویسے لوگ یہاں پر جانا نہیں چاہتے کیونکہ ان کا کہنا ہے کس کے آس پاس کے پاڑوں پر انسانوں کو زندہ کھانے والے لوگ رہتے ہیں اور اس کے سب سے نزدیک والی روڈ سو کلومیٹر سے بھی زیادہ دور ہے آپ کا کیا ماننا ہے کیا جنگل میں ابھی بھی ایسے آدھیواسی موجود ہیں جو لوگوں کو زندہ کھا جاتے ہیں کمنٹ میں جرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے آل بٹن پر کلک جرور کر لیں پلیس دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا اہردہ سے پہنے پوروک دھنیواد ملتے ہیں پلی ویڈیو میں